نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا تک آپ کے ساتھ میں ہوں آسف صدقی بحار کی سیاست کب کس کروٹ لے لے یہ کہاں نہیں جا سکتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہی نتیش کمار کے پرو ودھائک نے اپنا بیان بدل دیا اور یوٹن لے لیا پہلے تو انہوں نے فیصلہ لیا تھا کہ وہ جڑیوں میں چھوڑ کر کے راجت میں شامل ہونے والے ہیں لیکن اب جو ہے اچانک سے انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس فیصلے کو بدل دیا کہ نتیش کمار ہمارے ابھی بھاوق ہیں اور جڑیوں کو چھوڑ کر کے وہ کبھی جانے والے نہیں ہیں ہم بات کر رہے ہیں گوپال گنج کے بینکٹ پور کے ودھائک منجید سن کی منجید سن نے بھضافتہ یہ اعلان کیا تھا کہ وہ تین جلائی کو راستری جنتہ دل کی صدستہ لینے والے ہیں اس کو لے کر کے راستری جنتہ دل میں خوشی کی لہر دیکھی جا رہی تھی وہاں کے جتنے نیتہ ہیں اس پارٹی کے وہ بیان بازی کر رہے تھے کہ آخر کار نتیش کمار کی پارٹی جنتہ دل یونیٹیڈ میں ٹوٹ ہوتی دیکھ رہی ہے اس کو تجسوی یادب کے اس بیان سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا کہ تجسوی یادب نے بولا تھا کہ سرکار گر جائے گی حالانکہ یہ تو پروہ ودھائک تھے لیکن پھر بھی پارٹی کو تھوڑی بہت کمزوری ضرور کیا جا سکتا تھا اس فیصلے کے بعد جب وہ راجت میں شامل ہو جاتے لیکن جیسے ہی اس خبر کا پتہ چلا بیہار کے مکہ مندین ندیش کمار کو تو انہوں نے آنان فاران میں مینج کروانا شروع کروا دیا لیسے سن پہنچی گوپال گنج کافی گھنٹے تک ملاقات ہوئی ملاقات کے بعد کچھ ایسے نتیجے نہیں لکھلے جس کے بعد ایک گھنٹے کے اندر ہی جائے کمار بھی پہنچے اور مانمنوول کا دور چلا جب ان سب چیزوں سے نہیں مانے منجد سن تو انہیں پتھنا آیا گیا پتھنا آنے کے بعد ندیش کمار سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد وہ خود باہر آئیں اور کیا کچھ بولا آپ خود سن لیجی مکوانتری جی ہمارے ایک طرح سے راجنیتک پتا ہیں اور ہم نے پچیس ورشے ہم لگتار سمتہ پارٹی سے جادیو کی راجنیتک سفر ہم نے کیا پارٹی کو بنانے میں بڑھانے میں سنگٹھن کو مجبورت کرنے میں ہمارا یوگتان بھیا تھوڑی موری چناؤں میں امیدوار نہیں بنا جانے سے نراز کی تھی ہم نے اپنی درد کو کہا اپنے کرچکلتاؤں کی درد کو کہا مکوانتری نے گم کرتا سے لیا اور ہم پھنا گھر واپسی کرے لیکن آج آپ نے ملاقات کے مول وجہ کیا رہی ہم اپنی درد کو ہم نے بیان کیا جو ہم کو ویدانسوا میں مدوار نہیں بنایا اور ہم کو مدوار بنایا جاتا تو آج ہم جادیو کے ویدھائی کی روپنے رہتے اور اس پارٹی کو اور سمٹھن کو ہم مجبورت کرتے ہیں مکوانتری جی نے بھی شرط اپنی بات کو بتایا جو بھی ان ڈی اے میں جس طرح سے سیٹ بٹوارے کو لے کر باتے ہوئی تھیں ان سارے باتوں کو مجھ کو ایکسپلین کیا ہے ہماری ساری نرازگی ختم ہو گئی ہم گھر واپسی کریں منجید سن نے صاف کہ دیا ہے کہ وجیڈیو کو چھوڑ کر کے جانے والے نہیں ہیں پارٹی سے پرانا سمبت ہے تھوڑی بہت نارازگی ہوتی ہے نتیش کمار ہمارے ابھی بھاوک ہیں ابھی بھاوکوں سے نارازگی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑا فیصلہ لے لے زہر سی بات ہے منجید سن کے اس بیان کے بعد اب راجت کو بڑا جھٹکہ لگا ہے کیونکہ راجت یہ سوچ رہی تھی کہ منجید سن کے پالے میں آ سکتے ہیں لیکن ایسا ہونے والا اب نہیں ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہی بیہار کے سیاست بدل چکی ہے جہاں ایک طرف چرچہ تھے کہ منجید سن جیڈیو چھوڑ کر کے راجت میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن اب جو ہے وہ جیڈیو میں ہی رہنے والے ہیں گھر، آفیس، سکول، ہاسپٹل کی کمپلیٹ سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے لیے لگوائیں شہان وشن سولوشنز کے سی سی ٹی وی کیمیراز وہ بھی کم دام میں آج ہی کونٹیکٹ کریں سات آٹ پانچ سات نو تین چار چار ایک شونیا